اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نیشنل کمیشن فور رائٹس آف چلڑن کے زیرے تمام آفیس کے کانفرنس روم میں اکلیتی بچوں کے حقوق کے حوالے سے اجلاس منکت ہوا جس میں کمیشن کے نمائندگان افشان تحسین ڈاکٹر ربینہ فیروز بھٹی اور ارشد فریاد کے علاوہ اکلیتی نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسیحی تحریک بیداری کے مرکزی چیف آرگنیزر شہزاد عمران سلطرہ نے کہا ہے کہ فیصل آباد کی مسیحی سکول نیو کابننٹ کے ساتھ وارٹر ڈسپوزل سٹیشن تعمیر کرنا واسہ کی محولیاتی دہشت گردی ہے جس سے معصوم بچوں کی صحت کو خطرات لاحق ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ مسیحی تحریک بیداری کی طرف سے اس زمن میں نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں نہ صرف پریس کانفرنس کی گئی بلکہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا لیکن ارباب اکتیار کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل کمیشن فور رائٹس آف چلڈرن اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیں موسیقی